بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ ایک عیسائی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے اور ان کے جوابات آسمانی کتابوں کی روح سے دینے کا مطالبہ کیا ان میں سے ایک سوال تھا کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں آغاز سے لے کر قیامت تک صرف ایک دفعہ سورج کی کرنے پڑیں نہ پہلے کبھی وہاں پڑی تھی نہ اندہ کبھی پڑیں گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات لکھ دیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کا جواب تحریر فرمایا وہ زمین سمندر کی کھاڑی کلزم کی تیہ ہے کہ جہاں فرعون مردود غرق ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے سے دریا خوشک ہوا تھا حکم الہی سے سورج نے بہت جلد سکھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام معا اپنی قوم بنی اسرائیل پار چلے گئے اور جب فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا تو وہ غرق ہو گیا اس زمین پر سورج ایک دفعہ لگا پھر قیامت تک کبھی بھی نہیں لگے گا قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس طرح بیان کیا گیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے کافی مدت غزر چکی تھی چونکہ باہر سے آئے ہوئے تھے اس لیے مصری انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے اس زمانے میں مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سولوے فرعون کے زمانے میں مصر تشریف لائے اور جس زمانے کا ذکر ہم کرنے والے ہیں وہ انیسما فرعون تھا اس کا نام منفتح بن رمسس دوم تھا فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تیری حکومت کے زیوال کا باعث ہوگا اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کے گھر میں پیدا ہوئے ماں باپ کو سخت پرشانی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو پتا چل گیا تو اس بچے کی خیر نہیں کچھ مدت تک تو ماں باپ نے اس خبر کو چھپایا لیکن مارے پرشان کے ان کا حال برا ہو رہا تھا آخر خداوند کریم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس معصوم بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور اپنی بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پر جائے اور دیکھے کہ خدا کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے گھرانے کی عورتوں میں سے ایک اس کو دیکھ کر باہر نکلوا لیا اور جب اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو خوش ہوئی اور اس بچے کو محل میں لے گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعون کی خادماؤں میں شامل ہو گئی فرعون کے کوئی اولاد نہ تھی جب اس کی بیوی آسیا نے ایک حسین و جمیل بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اتنے میں فرعون بھی آ گیا اور اس کے قتل کا حکم دے دیا فرعون کی بیوی نے منت سے کہا کہ اس معصوم کو قتل نہ کرو کوئی بڑی بات نہیں اگر یہی بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور اگر حقیقت میں یہی وہ بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ ہمارے لئے نقصان رسان بننے کی بجائے مفید ہی ثابت ہو اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنے سے باز رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل کر جوان ہوئے آپ بڑے خوبصورت اور طاقتور تھے ایک دن آپ شہر سے باہر جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بگار میں لے کر تنگ کر رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب سے گزرے تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی آپ نے مصری کو سختی اور جبر سے روکنے کی کوشش کی لیکن مصری نہ مانا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر مصری کے ایک ایسا تماشا مارا کہ آپ فوراں یہاں سے نکل جائیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سرو سامان نکل کھڑے ہوئے اور منزلیں تیہ کرتے ہوئے مدین کے شہر جا پہنچے آپ بوک اور پیاس سے نیڈھال ہو رہے تھے جب ایک کوئے پر پہنچے تو دیکھا کہ کوئے پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں سب سے پیچھے دو لڑکیاں اپنی بکریاں لے کھڑی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم کیوں اپنی بکریاں کو پانی نہیں پلاتی انہوں نے کہا ہمارا باپ ضعیف ہے اور ہم کمزور عورتیں یہاں جو طاقتور ہے وہ سب سے پہلے اپنے ریوڑ کو پانی پلاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے وجیح خوش شکل اور جوان تھے آپ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس چرخے کو جس کو تین چار آدمی کھینچتے تھے اکیلے ہی کھینچ کر پانی نکالا اور ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پلا دیا وہ لڑکیاں تو چلی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ترخت کے نیچے لیٹ گئے جب وہ لڑکیاں گھر پہنچیں تو ان کا بڑھے باپ بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ آج تم پہلے ہی کیوں آگئی ہو انہوں نے کہا کہ ایک پردیسی نوجوان آگیا تھا جس نے ہماری بکریوں کو پہلے ہی پانی پلا دیا بڑھے باپ نے کہا کہ یہ احسان فراموشی ہوگی کہ ہم اپنے موسین کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کریں جاؤ پردیسی نوجوان کو اپنے گھر بلاؤ تاکہ ہم اس کی کچھ خدمت کر سکیں چنانچہ ایک لڑکی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے آئی ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھیلایا اور اس طرف آنے کی وجہ پوچھی آپ نے تمام واقعہ سنا دیا اس لڑکی نے جو آپ کو بلانے گئی تھی اپنے بزرگ باپ سے کہا کہ بابا جان بہتر ہوگا کہ اس نوجوان کو ملازم رکھ لیا جائے ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم آٹھ سال میری بکریاں چراؤ تو اپنی یہ بیٹیاں تمہارے نکاح میں دے دوں گا اور اگر تم دو سال اور بکریاں چراؤ تو یہی لڑکی کا حق مہر ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور فرمایا یہ میری خوشی پر چھوڑ دیئے ان دونوں میں سے جو مدت میں چاہو اس کو پورا کر دو چنانچہ مقررہ مدت تک بکریاں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گئے آپ کی بیوی بھی آپ کی ہمرا تھی رات ہو گئی اور آپ راستہ بھول گئے رات بڑی سرد اور تاریخ تھی آپ کو آگ کی تلاش ہوئی ادھر ادھر دیکھا سامنے کوئے سینہ پر چمکتا ہوا شولہ نظر آیا آپ نے اپنی بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو میں وہاں سے آگ لے آؤں اور ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو ہمیں سیدھا راستہ بتا سکے آپ چلے جا رہے تھے اور آگ دور ہوتی جا رہی تھی جب کچھ دور تک چلنے کے بعد بھی آگ سے دور رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے اور قریب تھا کہ واپس ہو جائیں کہ آواز آئی اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرا پروردگار ہوں اپنا جوتہ اتا دے یہ تور کی مقدس وادی ہے میں نے تجھ کو رسالت کے لئے چن لیا ہے پس جو کچھ حکم دوں اس کو گھور سے سن سچ ہے خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کے آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ آواز سن کر چونکے اور اپنے جوتے اتار دئیے خوشی اور مصرح سے حران کھڑے تھے کہ آواز آئی موسیٰ تیرے دہنے ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ میرا سوٹا ہے اس سے میں بکریوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کی ٹیک لگا کر آرام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس لاتھی کو زمین پر ڈال دو جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی زمین پر پھینکی وہ ایک خوفناک ازدہ بن کر دوڑنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر بھاگنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ خوف نہ کھاؤ اس کو پکڑ لو ہم اس کو پھر اسی حالت میں لوٹا دیں گے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ازدہ کو پکڑا تو وہ پھر لاتھی تھی اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر مس کر کے باہر نکالیے وہ روشن ہو جائے گا اور یہ ایک بیماری نہ ہوگی بلکہ تیرے لیے اللہ کی نشانی ہیں ہماری ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کی قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤ اس نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور وہ بنی اسرائیل پر انتہائی ظلم کر رہا ہے ان کو اس غلامی اور ظلہ سے نجات دلاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار گئے اور فرعون سے کہا کہ خدا نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے ہم تم سے دو باتیں کہتے ہیں ایک تو خدا واحد پر ایمان لے آؤ دوسرے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم سے باز آؤ اور ان کو غلامی سے نجات دو فرعون سے کافی باتیں ہوئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار و محبت سے فرعون کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور جب اس سے کوئی جواب نہ بن آیا تو درباریوں سے کہنے لگا یہ کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے اور کج بحشی کرنے لگا اور اپنے وزیر بمان سے کہنے لگا کہ ایک اونچی امارت بناو جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور میں تو اس کو جھٹھا سمجھتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی صداقت میں تیرے پاس ظاہر نشان لیا ہوں فرعون نے کہا اگر تیرے پاس کوئی نشان ہے تو ہمیں بھی دکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی کو زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک خوفناک ازدھا بن گیا پھر اپنا ہاتھ گریبان کے اندر لے گئے جب نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہا تھا یہ دیکھ کر فرعون کے درباری چلا اٹھے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ اب تو موسیٰ علیہ السلام اور حارون کو جانے دیا جائے اور کچھ دن بعد اپنی سلطنت کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا جائے یارے ناظرین اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی تو مزید اس ویڈیو کے حصے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اسلام واریکم ورحمت اللہ